بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے بنایا ہے افغانی چکن پلاو اس کو قابل چکن پلاو بھی بولتے ہیں بڑا ہی مزے کا بنتا ہے بڑا ایزی طریقے میں بنتا ہے ماشاءاللہ دیکھیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پرید ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے اور اس کو بنانے کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیے چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو عوید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضر و کرم سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنائیں گے بڑی ہی مشہور اور بڑی مزے دار ڈش افغانی چکن پلاو اس کو قابلی چکن پلاو بھی بولتے ہیں بڑا ہی ایزی ہے گھر میں بنانا چلیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے بنا کر دکھاتے ہیں اور پلیز ہمارے چینل کو بھی سبکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکنگ آل ڈالیں گے یہ گاجریں میں نے باریک باریک کٹی ہوئی یا تقریباً ایک انچ ڈیٹ دو ایچ کے ڈگڑیاں یہ دیکھیں اتنی اتنی باریک کٹ لینی ہے یہ تقریباً تین گاجریں ان کو ابھی کوکنگ آل میں پون لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شوگر ہے پوٹر شوگر تقریباً ڈائی جو مچ ہوگی یہ ڈالیں گے اسی کے ساتھ ہی یہ تقریباً بیس پچیس گریہاں میں نے پانی میں بھگو کر رکھیتی ہیں ان کو چھیلیاں ڈالیں گے یہ کشمشا ہے دو اولی تھی میں نے آپ چاہے تو بلایک بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس یہ والی ہے کوئی بھی ڈال سکتے ہیں یہ تقریباً سو گرام ہوگی یہ ڈالیں گے بس اس کو دو سے تین منٹہ بھی پوننا ہے بس دیرہ نہیں پوننا دو سے تین منٹ کے مدد الحمدللہ یہ ہماری ابھی فرائی ہو گئی ہیں بن گئیں گاجریں بادام اور سونگی ابھی اس کو الیدہ برطن میں نکال لیں گے دیج کی میں نے چولے پہ پھر دوبارہ چڑھا لیا ہے ابھی پھر کوکنگ آئل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل ہمارا کرم ہو گیا ہے تیز پتہ دو عدد دو عدد موٹھی لچی دارچینی دو ٹکڑے تین عدد چار عدد سبز لچی اور پشکرنیاں خلصہ فائز کو پھرائی کریں ایک ادل پیاز ہے باریت کٹا ہوا یہ ڈالیں گے ہلکا سا اس کو سنہرہ گولڈن کر دیں گے نمک ڈالیں گے سبز روڑت جیترہ آپ پکائیں اس کی ساتھ سے ادرک لہسن کا پیسٹ سپز رائی کریں ایسووں بھی بنائیں گے سبز روڑت جی موٹھ روڑت جیترہ سوڑ سنہرہ گولڈن ہو لے دیں گے بیاز مارا کریں تو بھی بنوگ گیا براون اے اقریب آدھا کلو چکنہ میرا یہ ڈالیں گے دو سے تین ادر سبز ملتیاں اوڑا لیں گے اور اس کو تب تک بھول لیں گے جاتا کہ یہ اس کا کلر نہیں چینج ہو جاتا الحمدللہ چکر ہمارا پون گیا پھر پانی لگا دیں گے تقریباً ڈیڑھ کپ چاوالا میں اس کو تقریباً ڈائی کپ تک پھائیں ڈالوں گا ابھی اوپر ڈکندے دیں گے اور اس کو وائل آنے تک بند رکھیں گے ڈکند سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وائل آ گیا ابھی چاوال ڈال دیں گے ایک دفعہ مکس کریں گے اور اوپر ڈکھنا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی خوشک ہو گیا چاوالوں کا اور جو میں نے گاجر اور بادام کشمش ڈال کے بنایا ہے وہ اس کے اوپر ڈالیں گے اور چاوالوں کو دام لگا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی خوشک ہو گیا چاوالوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاءاللہ کتنے ہی زبردست بنے ہیں ہمارے چاوال دیکھیں افغانی چکن پلاو بڑا ہی مزیدار بنا ہے دیکھیں ماشاءاللہ ابھی ہم آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ کت سے بنے ہمارے ماشاءاللہ دیکھیں کتنے زبردست بنے ہیں ہمارے چاوال الحمدللہ اس کے اوپر ڈالیں گے جو میں نے گاجر بادام اور کشمش بنا کے رکھی تھے وہ ڈالیں گے الحمدللہ ہمارا افغانی چکن پلاو بڑا ہی مزیدار بنا ہے دیکھیں ماشاءاللہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے خوش رہیں اللہ حافظ